نون لیگ اور پیپلز پارٹی میں آئینی ترمیم پر اتفاق رائے ہو گیا یہ تو میری نہیں بریکنگ نیوز اتفاق تو اتوار کو ہی ہو گیا تھا لیکن اب آئینی ترمیم پر ہو گیا ہے سمجھ آئیے آپ کو بات اتفاق پہلے ہو گیا تھا آئینی ترمیم پر ہو گیا ہے بیرال مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف سے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھٹو کی ملاقات ہوئی آئینی ترمیم سے بے دیگر امور زیرے غور آئے ضرورت اور مجبوری ہے کہتے ہیں جی جو ماضی کی غلطیاں ہیں ان سے چھٹکارہ پانا ہوگا اور نواز شریف صاحب کا اس موقع پر کہنا تھا ایسا نہیں ہو سکتا کہ فرد واحد ملک و قوم کو سیاہ اندھیروں کے سپرد کر دے ایسا نظام عدل بنانا ہے جس میں فرد واحد کی بالا دسی نہ ہو ایک شخص کو اختیار نہیں کیے وہ جمہوری نظام کو پٹری سے اتار دے سو آئینی ترمیم پیلی منظوری کے لیے بھاگ دور ویسے جاری ہے اور مولانا کی رہائشگاہ پر ہم دیکھ رہے ہیں بڑی اس وقت شخصیات کی آمد کا سسنہ جاری ہے اب شیری رحمان نے بتایا کہ سیاست میں اتفاق رہے کے لیے بار بار ملاقاتیں کرنی پڑتی ہیں سن لیتے ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں ملاقات کی نوبت کیوں آ رہی ہے یہ سیاست میں ہوتا ہے کنسنسس ڈیویلپ کرنے کے لیے آپ کو اپنے ساتھ لوگوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے اوپر سے نازل نہیں ہوتی چیز ہماری کوشش ہے کہ سب کو ایک پیچ پر جتنا بھی لاسکیں بیٹی خرشیشہ صاحب علی بلالی گئی ہے تو اس میں بیک تھو یا اسی کو فورم بنایا جائے گا جس طرح پہلے بنایا کوشش ہے کہ وہاں ہم اپنے اپنے جتنے بھی مطالبات اور گزارش آتے ہیں وہ آخر کار ہم ایک جگہ بیٹھ کے حل کر سکتے ہیں سب کے ساتھ انگیج بھی کر رہے ہیں اور پولیٹیکل پارٹی کے ساتھ انگیج کر رہے ہیں چاہے اپوزشن ہو چاہے ہمارے ساتھ ہو یہ انگیجمنٹ پچیس کے بعد تک بھی جا سکتی ہے کیوں نہیں کیوں نہیں جائے گی خوجہ عاصف صاحب جو کہ وزیر دفاع ہیں کہتے ہیں کہ آئینی عدالت سبیت تین ترامیم لا رہے ہیں اور تینوں ترامیم میساق جمہوریہ جو کہ دوہزار چھے میں سائن ہوا تھا اس کا حصہ ہے مزید کیا فرمایا دیکھئے کانسٹویشنل کورٹ بن رہی ہے کانسٹویشنل کورٹ تینوں امینڈمنٹس جو ہم لا رہے ہیں وہ سی او ڈی کا حصہ ہیں سی او ڈی کے اوپر عمران خان نے بھی سائن کیے ہوئے ہیں فضل الرمان صاحب نے بھی سائن کیا سات ملین ڈالر اس نے ری روٹ کیا پاکستان ناء نے دیا چندے کا پیسہ کینسر اسطال کا پیسہ ساڑھے تین ملین ڈالر ڈبو دیا اس نے میرے خلاف مقدمہ کیے وہ آپ کو بتا کے مقدمہ کیا یہ سولہ سال ہو گئے ہیں آج تک اس نے مقدمہ کیوں خاتمہ تا کیوں نہیں پہنچنے دیتا اس پر بات کر لیتے ہیں ہم آئے ساتھ موجود ہیں بیورو چیف اسلام آباد خاور گھومند خاور thank you so much good morning to you مجھے بتائیے گا سب سے پہلی لائن یہ تھی جو ہیڈ لائن بنی کے نواز شریف یا نون لیگ کہلیں نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے درمیان آئینی ترمیم پر اتفاق ہو گیا ہے یہ وہی آئینی ترمیم ہے جس پر بوٹنگ ہونے ہی والی تھی نہیں ہو سکی یہی کچھ ڈیفرنٹ ہے یہ ظاہر تو یہی بات لگ رہی ہے کہ پاکسین مسلم لیگ نون اور پاکسین پیپلز پارٹی کا اتفاق ہے جو بھی ایک آئینی ترمیم کرنی ہے اس کے اوپر لیکن ایک جو ابھی آپ نے بات کی کہ ان دونوں پولٹیکل پارٹیز کا اتفاق ہے یا دونوں پولٹیکل پارٹیز ایک آئینی ترمیم چاہ رہے ہیں آئینی ترمیم یہ ابھی تک پردے کے اندر ہے اور دنیا کی کمزور سے کمزور جمہوریت میں بھی اگر آئین کے اندر اور اس کے مطلقہ ملک میں آئین کے اندر اگر تبدیلی ہوتی ہے ترامیم ہوتی ہے تو اس کا طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ آپ اس کو پبلک کرتے ہیں دوزار درس کے اندر اٹھارمی آئینی ترمیم جب ہوئی تھی تو فل پیجز کے اوپر وہ آئینی ترمیم جو کی وہ چپی تھی اس کے اوپر جو ہے سیول سسائیٹی کی فیڈبیک لی گئی تھی اس کے اوپر بلیکیول کا جہاں وہ تبستہ پذیعہ لیا گیا تھا جو پڑے لکھے لوگ ہیں آئینی مہرین ہیں ان سے بات کی گئی بھی تو ایک لمبا پروسس جلا تھا چھ سات مہینوں کے اوپر وہ مہیت پروسس تھا سوڑنی نائن میمبر کمیٹی تھی آج بھی اس کا ریکارڈ سارے کا سارا نیشنل سمیل کی لائبری کے اندر موجود ہے ہر شک جو ہے آئین اس ترمیم کی وہ تریڈ بیئر ہوئی تھی ابھی تک یہ جو اس بات کی ہمیں کمجھ نہیں آرہی فرانک بھی سپیکن کہ کیا وجہ ہے کہ وہ جو آئینی ترمیم کا مجبزہ مثبتہ ہے ریکمینڈیشن ہے تجابیت ہیں اس کو یہ پبلت کیوں نہیں کر با رہے اس رات بھی آپ نے دیکھا کہ آئینی ترمیم اس انداز سے پاس کرنے کی کوشش کی گئی جیسے ایک خدان حاصل کوئی امرجنسی لگ گئی یا ملک کے اندر کوئی ملک کے اوپر حملہ ہو گیا کوئی ڈاکہ کہیں کو مارنے جا رہا ہے غلب اچانک سے اور ہر کوئی بندہ آئینی ترمیم کو چھپا رہا تھا یہ آئینی ترمیم نہ ہوگی پتہ نہیں لیکن خاور صاحب the question was کہ وہ اس وقت جو آپ بات کر رہے ہیں دیکھیں دوہزار سترہ اٹھارہ اور ابھی دوہزار چوبیس چیزیں کافی فاسٹ ٹریک ہو گئی ہیں تو ان دونوں بڑی جماعتوں نے فاسٹ ٹریک کرتے کرتے اتنے تیز ہو گئے کہ اتفاق تو کر لیا لیکن آئینی ترمیم اس میں اب آئی ہیں یعنی کہ اب اس پہ بات ہو نی ہے تو وہ مسوودہ تو آپ جس کی بات کریں چھپایا جا رہا تھا وہ تو بیشتر لوگوں نے دیکھا ہی نہیں تھا تو چھپاتے کیا بچارے ہیں وہ اس وقت اس کیوں ایکزسٹ کر رہا تھا کہ نہیں کر رہا وہ ہی اس پہ نا میرے ذہن میں وہ لطیفہ آ رہا ہے وہ کسی نے کسی سے پوچھا کہ چیزیں آگ کی شادی انہوں نے کہا جی کہا دا کام ہو گیا بس آدھا رہا گیا انہوں نے کہا جس کا کیا مسئلہ ہے انہوں نے کہا جی میں نے ہاں کر دی ہے بس وہ برشتہ ملنے کی بل سے اب ضرورت ہے اب یہاں پہ انہوں نے تو وہ ہاں کی ہوئی ہے یہ تو پہلے دن سے ہاں کی ہو گئے کہ ہم نے کسی کائنی ترمیم کرنی ہے اس کے تھوڑے بہت خط و خال آگے پیچھ سے ہے لیکن وہ جو مطلوبہ کا عداد چاہیے نمبر ٹی اس رات مولانا صاحب نے کہا کہ جی آپ نے ہمیں سے یہ تو پتا ہی نہیں تھا کہ یہ کام کرنا ہے کسی کو یہ پتا دیا کہ جی مولانا صاحب راضی ہے کل قلاب البوٹو زداری صاحب کا آپ نے وہ بیان دیکھا کہ جی ہمیں تو یہ پتایا گیا تھا حکومت کی طرف سے کہ مولانا صاحب راضی ہیں ہم تو اس کے لیے وہ پینٹ باجہ پرات لے کے آپ نیشنل اسمبلی کے اندر پہنچے سارے اپنے ایمینے سے ایمپی ایز لے کے لیکن وہاں بھی پتا چلا ہے کہ جو جو ہے وہ نون لیگ نے کہا ہے کہ ایک وزیر نے انہیں کہا تھا اس مثل کے جو دولہ ہیں مولانا صاحب وہ تو آئی نہیں ہیں کیونکہ ان کا نمبر ضروری تھا جو ایمینے سینٹر کی جو ہے وہاں پہ جو ہے موجود ہونا ضروری تھا نمبر گیم کے لیے لہٰذا دیکھیں حد سے اہم بات یہ نہیں ہے کہ ان کا آپس میں اتفاق ہے آپ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کو یہ بتا رہے ہیں کہ ملک کا جو اس وقت عدالتی نظام ہے اس کے اندر بہت نقائص ہیں ملک کے اندر سکتا اور اوری صاف فراہم کرنے کے بھی یہ ضروری ہے کہ جوڈیشل انفامس ہوں اچھی بات ہے یہ آپ کے نیت بہت اچھی ہے تو خدارہ جس ملک کی عوام کے لیے یہ کام کرنے جا رہے ہیں اس ملک کی عوام کو بھی بتا دے کہ یہ ہمارے مقاصد ہیں یہ کام ہے یہ اوبجیکٹرز ہیں جن کو حاصل کرنے کے لیے بلکہ تاکہ اس کے اگر جو کانٹروبرسی ہے وہ ختم جائے خواہر پچیس تاریخ بڑی امپورٹنٹ ہے جس کے لیے ہم نہیں کہہ رہے ہیں یہ تو بار بار ہمیں سیاستدان یاد دلا رہے ہوتے ہیں کبھی بلاول یاد دلا رہے ہوتے ہیں کبھی مولانا صاحب یاد دلا رہے ہوتے ہیں شہری رحمان کہتی ہیں کہ معاملہ صاحبی نے پوچھا کہ پچیس اکتوبر سے آگے جا سکتا ہے تو کہتی ہیں ہاں کیوں نہیں جا سکتا تو ایسے ہی ہے پیپلز پارٹی کے اس سٹیٹمنٹ پر کیا کہیں گے دیکھیں جی دو جمعہ دو والی بات یہ ہے کہ پچیس اکتوبر کو موجودہ چیف جسٹس آپ چلے جائیں گے اور سینی اپیوری جہد جو موجودہ آئین ہمارا یہ کہتا ہے جسٹس منصور علی شاہ صاحب چھبیس تاریخ کو چیف جسٹس بن جائیں گے اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے اپنے ہاتھ سے ایک ججمنٹ لکھی ہے مقصود نشیستوں کے حوالے سے اگر وہ ڈیٹیل ججمنٹ پڑے تو اس کے اندر بہت واضح طور پر یہ بیان کیا گیا ہے کہ کس طرح اس فیصلے کے اوپر عمل درامت ہونا ہے اور وہ لوگ جو عمل درامت نہیں کریں گے ان کو کانسیکوینسز کا سامنا کرنا پڑے گا اور وہ پھر الیکشن کمیشن آپ کو پتا ہے مین پارٹی ہے سارے کیس کے اندر لہٰذا اگر یہ سارا معاملہ حل نہیں ہوتا پچیس تک جو کہ ان کا ارادہ ہے میرے پاس جو اطلاعات ہیں مقصد نہیں ہے کہ کانسٹیوشنل کورٹ بن جائے گا اور یہ سارے اس وقت مقدمات جن کے اندر کانسٹیوشن جی جی وہ انڈسٹینڈ ووٹ ایس لیکن یہ بتائیں کہ اس معاملے پہ ایک بلاول صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ تھا کہ انہوں نے کہا کہ وقت کی ضرورت بھی ہے آئینی ترامی وقت کی ضرورت اور مجبوری ہے تو یہ مجبوری کس کی ہے دیکھیں مجبوری تو یہی بات کر رہے ہیں کہ اس کا کانٹیکس ہے بڑا ڈیٹیل کے ساتھ انٹریو حالیہ دنوں کے اندر ان کا مینس ہونا ہے اس کے اندر وہ یہی بتا رہے ہیں کانٹیکس ہے وہ یہ بھی بتا رہے ہیں آپ نے شاید افبارات میں بڑے تک جیزاں کیا ہو گیا ہے افبارات کی پرسل کی ہیڈ لائن یہ تھی کہ جسر منصور علی شاہ صاحب ججز کو کانٹرول نہیں کر پائیں گے یہ محسوس نے بلاول بھٹوز اتاری صاحب کی رائے کی اب وہ ہم نے تو یہی پڑا ہے سنا ہے دیکھا ہے کہ سارے برابر ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے ججز کوئی کسی کو کانٹرول نہیں کرتا ایک آئین کار صاحب نے حلق لیا ہوتا ہے اب وہ کس انداز سے کانٹرول چاہ رہے ہیں کہ جیسے منصور علی شاہ صاحب آگے تو پھر جو سپریم کورٹ کے اندر لیکن یہاں پر تو آپ کو بتایا نا کہ ویسے ہوتا رہتا ہے نا کہ یہاں پر روستر سے بھی نکال دیا جاتا ہے روستر میں متعلقہ کیسز میں بھی نہیں رکھا جاتا یہ تو ساری انتظامی امور تو ہم نے چیف جسٹس کے پاس بھی دیکھے ہیں نا ماضی میں اور ابھی ریسنٹ اسٹری میں بھی دیکھیں وہ تو جب یہ پریکسنل پوسیجر ایکٹ آیا تھا اس کو دوبارہ سے آپ نے تبدیل کر دیا اگر آپ جمہوریت آپ چاہ رہے تھے تو وہ جمہوریت رہنے دے تھے اس کے اندر باقی یہ جو بینچ فکسنگ کی بات ہے یہ آپ نے بالکل صحیح نشان دی کہی ہے یہ رہا ہے اور کچھ لنگا ہی ہے خیال ہے کہ ابھی یہ بات ہو رہی ہے لیکن مقصد یہ ہے کہ دیکھیں کوئی چیز ڈکی چھپی نہیں رہا جاتی رہی جا سکتی اگر کوئی چیز غلط ہے تو وہ بظاہر سب کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ چیز غلط ہونے جاری ہے اس کے اوبر بات بھی ہوتی ہے ہر جمہوری ملک کے اندر یہی بات ہے ٹھیک ہے دیکھیں فرکزیمبل سب سے بڑی مسار میں امریکہ کے لئے ہیں امریکہ کے اندر پریزیڈن نومینیٹ کرتا ہے اس کے بعد وہاں کونسی سینٹ اس کو عبوب کرتی ہے لیکن جب ججز فیصلہ کرتے ہیں تو اس کے اوبر میڈیا اوپر لیت تنقیز کرتا ہے نظر آ رہا ہوتا ہے کہ کیا غلط ہے کیا سیئے لیکن اب ہمارے ہاں تھوڑے سے سارے معاملات ایک لکھرز انداز سے چلائے جا رہے ہیں لیکن وہاں پر پتا بھی ہوتا ہے کہ کونسا جسٹ ڈیموکریٹ ہے کونسا ریپبلیکن ہے یہاں پر بھی چاہتے ہیں کہ آوازیں ایسی اٹھیں نہیں دیکھیں شاہدی صاحب کسی بھی ججز کا ایک خاص نظریہ کی حمایت کرنا ایک لہذا بات ہے اور فیصلہ کرنا چھیک جب آئین آپ کے سامنے ہیں آپ آئین کے مطابق کچھ چیزیں متعین ہیں ان کو پر پیدا آپ باہر نہیں جا تکتے ٹھیک اگر از لانگ از آپ اس کے اندر ہے تو ٹھیک 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 شاہدی شاہدی شاہدی